ہاتھ پہ ہاتھ کرے بیٹی ہے لانت ہے لانت ہے اسی پولیس پہ اور ایسے ایسے پہ جو ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہاں لوگ آج آپ یہاں دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں کس پرکار ہندو مسلم ہر ایک دھرکے کا آدمی ایک ساہ انیل جی کے قاتلوں کے لیے سنک پہ بیٹھا ہے یہ بات کسی راجنی تک تل کو پچھ نہیں رہی ہے لگتا ہے اس لیے وہ بار بار راجنی تک شجن کر کر کے ایسے یوچنائیں بنا رہا ہے شاید اس لیے میں پولیس کو بتانا دینا چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد جس نے بھی یہ تقیب کیا ہے جس نے بھی یہ کام کیا ہے اس کو پولیس کی حراست کے پیچھے ہونا چاہیے بینکاب کرنے کی بات ہو چاہے اس راشتروادی سماج کو جس کے اوپر بہت ساری ساجشیں ہیں بہت ساری ساجشیں چل رہی ہیں اس کو بچانے کی بات ہو ہر بندو پر بھارتی جنتہ پارٹی بچار کر رہی تھی اور کچھ ہی دنوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک پرتنیدی منڈل دلی جا کر ہمارے رکشہ منتری سے ملتا ہے ہمارے گرہ منتری سے ملتا ہے گورنر مہودی سے ملتا ہے اور اپنی جو ہماری مانگیں تھی وہ گیاپن انہیں سوپتے ہیں اور ہماری مانگو میں جو مین مین ہماری جو مانگیں تھی جو مکھ مانگیں تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں ایسا کچھا ہے ہمیں ایسا اندیشہ ہو رہا ہے کہ یہ جو سارا ارسٹوائل دوڑا ڈسٹک ہے اس کے اندر پھر سے آتنکوات کو دوبارہ سے یہاں شروع کرنے کا ایک پریتن ہو رہا ہے ایک پریاس ہو رہا ہے اس لیے اس پورے ارسٹوائل دوڑا میں جو پہلے جسے پر اہسٹی اف ہوتی تھی وہ اہسٹی اف کو یہاں پر استربیس کیا جائے یہاں پر کشتوار کے اندر جو سٹی کے اندر جو سنزیٹیو جو دجگیں ہوتی ہیں وہاں پر بانکرس لگائے جائیں سی سی ٹی وی کیمراز لگائے جائیں ایسی بہت ساری مانگیاں ہم نے وہاں پہ رکھی اور اس کا ہی نتیجہ ہے کہ آج یہاں پہ ایسٹی اپ کے ایمس بھی کھلنے لگ گئے ہیں یہاں پہ بانکرس بھی بننے شروع ہو گئے ہیں یہاں پہ اتریک سرکشابل بھی مانگائے جا رہے ہیں لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آج جو کچھ تدھا کثیت نیتا ہے آج وہ بانکرس کا بیروت کر رہے ہیں آج وہ ایسٹی اپ کا بیروت کر رہے ہیں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا آخر وہ بیروت کر کیوں رہے ہیں جیسا کیا آپ کو جانکاری ہے کہ ایک نومبر دوہزار اٹرہ کو ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی کے ورش نیتا سورگی انیل جی کا درندگی سے کلنگ ہوئی قتل ہوا ان کے پریوار کو انصاب دلانے کے لیے اور انیل جی اور عجید جی کو انصاب دلانے کے لیے بھارتی جنتہ یوم اورچا کاج دوسرا ویروت پردشن تھا پہلا ویروت پردشن تین دسمبر دوہزار اٹرہ کو بھارتی جنتہ یوم اورچا نے ایڈمیسٹریشن ڈی سی اور خاص کر ناراضگی ہماری یہاں کی پولیس سے ہے پولیس کی نالائکی کے کارن ہی یہ گڑنا گٹی ہے کیونکہ اگر پولیس نے تھوڑی سوچ بوجھ سے کام لیا ہوتا تو شاید آج کاتل سلاکھوں کے پیچھے ہوتے لیکن کہیں کہیں نالائکی جو لوکل پولیس کی رہی ہے اس کے کارن سورگی اینیل جی اور جی جو کلنگ ہوئی تو اسی بھی شاید کو لے کر ہمارا آج یہ دردہ پردشن تھا پروٹیش تھا دیکھو جو تین دسمبر کو جو ہمارا پروٹیش تھا اس پروٹیش کے مادیم سے ہم نے یہاں کی جو ایڈمیسٹیشن تھی اور یہاں کی جو نالائک پولیس تھی ان کو یہ بتا دیا تھا اپنے پروٹیش کے مادیم سے یہ اپیل کی تھی کہ جلد سے جلد جو سورگی اینیل جی اور اجید جی کے جو کاتل ہے وہ سلاکھوں کے پیچھے جانے چاہیے لیکن دھائی مہینے کے آس پاس کا وقت ہو گیا لیکن ابھی تکر کوئی بھی جو پولیس کی طرف سے کوئی بھی کاروائی ابھی تکر نہیں ہوئی ہے اسی سے ہم بھارتی جنتہ یوہ مورچہ کے جو سپائی ہیں وہ ناراض ہیں خاص کر پولیس سے اور آنے والے سمائی میں یہ اگر روپ بھی بھارتی جنتہ یوہ مورچہ اگر روپ بھی لے سکتا ہے تو اسی لیے اگر آنے والے سمائی میں اگر یہ جانچ جل سے جل کمپلیٹ نہیں ہوئی یا صحیح دشاہ میں نہیں گئی تو ہم آنے والے سمائی میں گورنر ہاؤس تک کا بھی گہراب کر سکتے ہیں تو اس کی ذمہوار اگر ہوگی تو کشتوار کی پولیس ہوگی اور یہاں کی ایرمیسٹریشن ہوگی